خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باجپن خواتین شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے باجپن خواتین سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اسلام اس کے بارے میں کیا ہمیں ترجیح دیتا ہے اس کے بارے میں اسی ویڈیو میں مکمل بات کریں گے لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب بھیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں خواتین حضرت عالمی ادارہ سہت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً پندرہ فیصد جوڑے پانچ پنٹ سے متاثر ہیں بات قسمتی سے یہ ایک عالمیہ بھی موجود ہے کہ زیادہ تر جوڑے تشخیص و علاج کو ترجیح نہیں دیتے اس جدید دور میں ایسے پڑے لکھے خاندان اب بھی موجود ہیں جو بانچ پنٹ کا عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور بجائے تشخیص و علاج کے کسی ایک بالخصوص خاتون کو الزام ٹھہراتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بانچ پنٹ عورت کے ساتھ شادی کرنے سے منع کیا ہے اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ مواقل بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک خاتون ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے لیکن اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے کیا میں اس کے ساتھ شادی کرنوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا وہ شخص دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن آپ نے پھر اسے منع فرما دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر منع کیا اور فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ میں تمہارے ذریعے کسر تدار میں غالب آنا چاہتا ہوں خواتین حضرات مسلمان علماء اکرام اس حدیث مبارک کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک اس وقت سامنے آئی جب مسلمان تدار میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے اس لئے امتے مسلمان میں اضافے کے لئے بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرنا ضروری تھا علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرو واجب قرار نہیں دیا بلکہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا مستحب ہے اگر اس حدیث مبارک کا مطلب یہی ہے کہ بانجپن عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے تو پھر مردوں کے لئے بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میرشاہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجپن بنا دیتا ہے وہ یقیناً بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے خواتین حضرات یہ سب جاننے کے بعد ندجہ بالا حدیث کا اپنے مردی کے مطابق محفوم نکالنا نائنصافی ہے بلکہ عورت سے نفرت کرنے والی ذہنیت کا اظہار بھی ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی متحرات کو امیں مومنین تسلیم کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان میں سے اکثر بانجپن کا شکار تھی اور ہم حضرت آسیا بی بی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو فراؤن کی زوجہ تھی وہ ساری زندگی حاملہ نہیں ہوئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مومنین کے لئے فراؤن کی بیوی کی مثال پیش کی اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردکار جنت میں میرے لئے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فراؤن اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما خواتین و حضرات قرآن و آیات اور حدیث کی روشنی میں بانچ عورت کی تظلیل کرنا بلکل اجازت نہیں ہے اگر وہ نیک ہے اور معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہے تو انہیں بہترین مسلمان سمجھا جائے اور یہ سب اس لئے ہے کیونکہ یہی اللہ تعالی کا حکم ہے خواتین و حضرات آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی کہ بانچپن خواتین کے ساتھ شادی کرنا اسلام میں جائز ہے لیکن منع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا تھا جب مسلمانوں کی تدات دھائی بہت کم تھی اور بانچپن کا شکار عورت کی تظلیل بلکل بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اگر وہ نیک اور معاشرے میں دمیری کردار ادا کرتی ہے یعنی ایک اچھی سعوت ہوتی ہے تو اس کو بہترین مسلمان سمجھا جائے یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اس کائنات خالق کا بھی فرمان ہے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لاجمی شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ بھی کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لئے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تاکہ لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ